ایک دفعہ مجھے اپنے محلے میں بھی مارا ہے اس وقت بھی یعنی کہ وہ نشے کی حالت میں تھا بیگم کو ملنے گیا وہاں پہ میری بیگم کی اور میری آپس میں بحث ہو رہی تھی میرا سسر جونس ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا اسی طرح یعنی کہ دونوں کے ساتھ یعنی کہ وہ میرے ساتھ بھی رہے اور اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ بھی اس کا چکر چلتا رہے اور اس نے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بچوں سے اس کو دور رکھوں ترساؤں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ طلاق بھی نہ دے اور یہ دب کے رہے السلام علیکم اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان ہرا رعوف اور آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی ایموشنل سٹوری لے کر آئی ہوں ناظرین آج کی یہ سٹوری آپ کو رولا دے گی ناظرین آج میرے ساتھ ایک بے بس اور لاچار ہزبنڈ موجود ہیں ایک شوہر موجود ہیں جن کے ساتھ بے وفائی اور کسی نے نہیں کی بلکہ ان کی خود کی بیوی نے ہی کی ہے تو آئیے کیا تھی ان کی سٹوری جانتے ہیں انہی کی زبانی السلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام تاہیر علی اچھا سر یہ ساری سٹوری کیا تھی سارا معاجرہ کیا تھا ذرا پورا ڈیٹیل سے بتائیے گا شروع سے لے کر اینڈ تک تقریباً تین سال پہلے میری شادی ہوئی تھی تو شادی کے کوئی ایک ماہ بعد ہی یعنی کہ میری بیوی کی اور میری تھوڑی سی یعنی کہ ان بین ہو گئی اس کے بعد پھر وہ اپنی والدہ کی طرف چلے گئی تو اس طرح ٹائم گزرتا گیا پھر میرے ایک بیٹی اللہ تعالی نے مجھے دی اس کے بعد یعنی کہ میری بیوی اگر دو ماہ میرے پاس رہتی تھی تو کوئی تقریباً چھ ماہ اپنے والدین کی طرف یا پانچ ماہ یا چار ماہ یعنی کہ زیادہ ٹائم ہو تین سالوں میں انہوں نے اپنی ماں باپ کی طرف ہی گزارا تو کئی دفعہ میرے بزرگ بھی گئے بڑھے بھی گئے ماں باپ بھی گئے منانے لے کے آئے ان کو وہ ناراض ہو کر گی تھی جو ان کو منانے کے لیے لے کر آنا ہوتا تھا جی جی بالکل وہ لڑا ہر دفعہ یعنی کہ کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی یعنی کہ کوئی اونہ کے گھر میں چھوٹی موٹی بات پہ لڑائی جگڑا کرتی کس بات کو وجہ بنا کر جاتی تھی وہ وہ کہتی تھی کہ جی میں نے رینٹ پہ رہنا لیتا پھر میں نے ان کو رینٹ پہ بھی رکھا ہے ایک سال لیتا لیکن رینٹ پہ جا کے بھی ان کی یہی یعنی کہ صورتحال تھی کہ وہ لڑتی تھی مجھے ناشتہ نہیں بنا کے دینا میرے کام نہیں کرنے اور یعنی کہ ترہ ترہ کی جس طرح یعنی کہ ان کی والدہ ان کو گائیڈ کرتی تھی فون پہ اسی طرح یعنی کہ انہوں نے سارے کام کرنا لیکن اسی طرح ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا جو اصل لڑائی ہوئی تھی وہ جب میں یعنی کہ ان کو چھوڑ کی آیا تھا نا شادی سے کوئی دو ماہ بعد ان کی والدہ کے گھر تو دو تین ماہ بعد تو تب میرے سوسر کے ساتھ رہتا ہے ایک پولیس والا اس کا نام ہے مہر عبرار پیارس اس کو محلے میں کاکا کاکا کہتی ہے وہ ڈرنک بغیرہ بھی کرتا ہے اور پہلے وہ اے ایس ای تھا اب وہ یعنی کہ اس کی کوئی انکوائری لگی تھی تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس کو سٹیپ کام ہو گیا تھا تو اب وہ ہیڈ کونسٹیبل ہے تو یعنی کہ وہ اب آئے دن اس کی میرے نکاح کے اندر گوائی بھی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے جہاں تک لاغر ہے کہ میرے سوسر نے شاید اس کی گوائی اسی لئے ڈلوائی ہے کہ شاید آنے والے وقت میں وہ مجھے اس کے ذریعے پریشرائز کیا جائے تو اب وہ پولیس والا جونسہ ہے وہ پہلے تو اس نے جب ایک دفعہ مجھے اپنے محلے میں بھی مارا ہے اس وقت بھی یعنی کہ وہ نشے کی حالت میں تھا تو خیر اس وقت یعنی کہ لوگوں نے بچ بچا کروا کے تو مجھے وہاں سے نکال دیا انہوں نے مارا کیوں ہے آپ کو میں اپنی بیگم کو ملنے گیا تھا تو بیگم کو ملنے گیا وہاں پہ میری بیگم کی اور میری آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ یہ کسی بات پہ بحث ہو رہی تھی اس کا میری بیگم کا جو چاچا ہے نا چاچا سوسر وہ میرے ساتھ یعنی کہ اس نے میرے ساتھ ہاتھ پائی کر دیا اٹھ کیا سے ہاتھ لگا دیا دکا دے دیا میں نے کہا آپ بھڑے ہیں بزرگ ہیں تو آپ کو یہ اس طرح نہیں وہاں پہ ہماری ہاتھ پائی ہو گئی یعنی کہ وہ ایک جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا ایک پلاننگ کے تحت کہ بھی ہم اس کو اس طرح بلائیں گے اس طرح لڑائی ہو گی پھر اس کو ماریں گے محلے میں یہ اس کے بعد وہ ہوتے ہوتے وہ لڑتے لڑتے ہم باہر گلی میں آگئے اس کے بعد وہ پولیس والا اندر سے نکلیا نشے کی حالت میں تھا وہ اس نے مجھے یعنی کہ آتے بھی تھپڑوں سے گونسوں سے میں اکیلہ تھا وہ تقریباً چالیس پچاس جنے تھے پورا محلہ تھا انہوں نے پڑے محلے نے مجھے یعنی کہ اچھی مجھے خوب مار پٹائی کی لیکن خیر وہ میں وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل آیا وہاں سے اس کے بعد پھر یعنی کہ کیا نام لیتے ہیں وہ پولیس والا جونس ہے آئے دن اب اپنے سورسز لڑوا کے وہ اس وقت شاد بک تھانے میں ڈیوٹی کر رہا ہے اور میرے سسروال والے جونسے ہیں ان کے گھر کو لگتا ہے تھانا گجرپورا اور تھانا گجرپورا اور تھانا شاد بک کا ایریا تقریباً کوئی دو تین کلومیٹر کا ہے تو وہ اب کسی دور میں وہ وہاں پہ بھی رہ چکا ہے گجرپورے تھانے میں بھی یعنی کہ وہ اب اپنے سورسز لڑوا کے وہاں پہ پولیس والوں کے ذریعے مجھے تھرٹ کرواتا ہے اور کبھی اپلیکیشنیں دیتا ہے جھوٹی کبھی فون کروا کے دھمگاتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے اب یہ لاسٹ ٹیم بھی انہوں نے میرے خلاف اپلیکیشن دی تقریباً کوئی پچھلے سال کی نومے مہینے کی کو انہوں نے میرے خلاف اپلیکیشن دی پھر میں گیا اپنی بی بی کے ساتھ میری بی بی نے وہاں پہ بیان حلفی دیئے کہ ایسا کوئی وقعہ نہیں ہوا یہ میرے والدین نے چھوٹا بنایا ہے اس کے بعد پھر وہ یعنی کہ انہوں نے اس کام کو سٹوپ کر دیا دسویں مہینے کی چوبیس طریق کو وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے میرے خلاف یعنی کہ اویس نامی اے ایس ای تھا جس نے میرے خلاف اپلیکیشن درج کی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو دبایا گیا ہے یعنی کہ پہلے اس اپلیکیشن کو جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیٹی خود جا کے بیان دے آئی ہے تو انہوں نے اس اپلیکیشن کو پیسے دے کے رکوایا ہے اب اس کو رکا رہنے دیں اس کے بعد پھر دسویں مہینے کی چوبیس طریق کو ایپلیکیشن اے ایف آئی آر درج ہوتی ہے پھر اس کو دبایا جاتا ہے پھر اس کو تین ماہ کے لیے دبایا جاتا ہے فروری کی کوئی چودہ پندرہ یہ دو ہزار بائیس فروری کی کوئی چودہ پندرہ طریق کو مجھے کوہ لاتی ہے مبشر نامی اے ایس ای ہے انویسٹیگیشن میں کہ جی تمہارے خلاف ایسے ایسے اے ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اور اگر تم نہیں پیش ہوگے تو ہم تمہیں اشتہاری کر دیں گے میں نے اپنے وکیل سے بات کی کیونکہ میرے آرڈی معاملات عدالت میں چل رہے ہیں میں نے اپنے بچوں کی گارڈین کیس کیا اور ملاقات کا بیٹی کا میری ملاقات کا سلسلہ بھی یعنی کہ صحیح سٹارڈ ہو گیا اس کے بعد یعنی کہ وہ اس نے مجھے کال کی میں نے اپنے وکیل سے بات کی خیر ہم نے اس میں ایفیڈنس دکھا دکھو کہ جج صاحب نے ہمیں یعنی کہ اس میں بیل ملی ہمیں تو پھر ہم نے یعنی کہ ان کے مجسٹریٹ سے بھی بیل لے لی اب بھی وہ یعنی کہ اس کے بعد بھی وہ مجھے پریشورائز کی کر رہے ہیں اب یہ لاسٹ ٹائم میرا سالہ جونسہ ہے وہ ایک نہایت اقراب ترین لڑکہ الفنڈر لڑکہ ہے نشا وہ کرتا ہے چڑس وغیرہ وہ پیتا ہے ہر چیز کرتا ہے اور لوگوں کی جیبیں کارتا ہے وہ شوٹروں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اور یعنی کہ جس طرح کے ایک گینگ ہوتا ہے نا جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا یعنی کہ وہ مر جائیں تو ان کے گھڑ والے بھی پیچھے نہیں جاتے وہ ان گینگ اس گینگ میں یعنی کہ بیٹھتا ہوتا ہے گھر بھی نہیں آتا کبھی سیالکوٹ ہوتا ہے کبھی اسلام آباد ہوتا ہے کبھی کہیں ہوتا ہے شادی سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کے آپ نے چھان بھی نہیں کروائی تھی شادی کرنے سے پہلے شادی سے پہلے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا بس اتنا پتا تھا کہ یہ لڑکی یعنی کہ کچھ عرصہ اپنے ماموں کی طرف رہی تھی تو میرے والدے نے پوچھا کہ بھی یہ اپنے ماموں کے گھر کیوں رہتی ہے تو اس کے والدے نے کہا گینہ جی یہ ایک کینم دیتی ہیں اس کی دادی جونسی ہے وہ ہمارے بھڑے بزرگ جونسی ہیں وہ بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے ان کو اچھانی سمجھتے کالج جائیں یا تو اس وجہ سے ہم نے بچی نے پڑھنا تھا بچی کو شوق تھا اس لیے وہاں رکھا ہوا تھا لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد جب یہ سلسلے سٹارڈ ہوئے تو یعنی کہ میرے ان کے گھر سے کچھ فاصلے پہ میرے دوست رہتے ہیں جو میرے بچپن کے دوست تھے میرے کلاس فیلوز تھے تو میں نے ان سے جا کے پوچھا میں نے کہا یار یہاں پہ میری فلان گھر میں شادی ہوئی ہے اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں یعنی کہ آئے دن مجھے ٹورچر کرتے ہیں اور یعنی کہ بہت تنگ کیاوا ہے انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ یار وہ فلان گھر میں میں نے کہا جیت انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت گندے لوگ ہیں آپ کہاں فس گئے ہو یعنی کہ سر آپ نے ان کو بتایا دیا اپنے دوستوں کو کہ یہاں پہ میری شادی ہوئی ہوئی ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں آپ نے انہیں یہ بتایا کہ میری یہاں پہ شادی ہوئی ہوئی ہے میں نے ان کو بتایا نا کیونکہ میں نے دیکھا کہ یار جب میری بیوی آئے دن کوئی بات کی ریزن بھی نہیں ہوتی اور لڑائی کر کے چھوٹی موٹی بات پر لڑائی کر کے چلے جانا اور پھر تین تین چار چار ماں اپنے ماں باپ کی طرف رہنا اور پھر بعد میں صلاح کر کے لے آنا تو میں نے تو اس گھر کو یعنی کہ ہر حال تک ہر لحاظ سے یعنی کہ میں چاہ رہا کہ میں اس گھر کو چلا ہوں کیونکہ میری ایک بیٹی تھی تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی کے اوپر کیچر اٹھا لوں کسی کی تظلیل کروں کیونکہ میں خود بھی ایک میری جوان بہن ہے اور میری بھی بیٹی ہو گئی تھی تو میں نہیں چاہ رہا تھا میں نے کہا میں دیکھتا ہوں میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہاں یار وہ تو بہت کرپ ترین لڑکی ہیں اس لڑکی کا شادی سے پہلے افیر تھا فلان لڑکی کے ساتھ عثمان نامی لڑکا تھا کوئی اس کے ساتھ افیر تھا شباز روڈ کا رہنے والا تو اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ اس کی ماں فلان سکول میں جوب کرتی ہے میں اسی وقت گھار رہایا تو گھار رہا کے میں نے اپنے سسر کو کال کی اپنی بیوی کو کال کی میری بیوی نے کے پاس موبائل نہیں تھا یہ جب بھی لڑکے جاتی ہے تو موبائل یعنی کہ اگر میں اس کو کال کرتا بھی اور رابطہ کرتا بھی ہوں تو میرے سسر وغیرہ جو ان سے ہیں وہ اس سے موبائل چھیلن کے خود بات کرتے ہیں تو میرا سسر کہتا ہے میں نے کہا جی میں نے فون کیا میں نے کہا جی اسمان کون ہے تو میرا سسر کہتا ہے کہ نہیں یہ تو کون اسمان بیٹا تو وہ ایک دم سے جیسے بندہ گھبڑا جیتا ہے شوک ہو جیتا ہے انہوں نے میرا فون کٹ کر دیا اس کے بعد وہ ان لڑکوں کے پاس گئے اسی لڑکے کے پاس گئے وہ لڑکا جو انسا تھا وہ میرے دوستوں کا بھی دوست تھا تو وہاں سے انہوں نے اسی وقت کوئی تقریباً دس پندرہ منٹ کے ٹائم کے بعد مجھے کال آئی ہے میرے دوستوں کی کہ یار یہ تنہیں کیا ہمارے لئے مسئبت کھڑی کر دیا وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے یہ تو وہ اڑوڑے تھے پٹ رہے تھے تو مجھے وہاں سے جو میرا یقین تھا وہ پھر شک جو اسا تھا وہ میرا یقین میں بدل گیا کہ یار اس کا مطلب واقعی میں اپنی میری بیوی مجھے مسلسل تنگ کر رہی ہے اس کا مطلب اس کا افیر ہے اس کے علاوہ بھی میرے موبائل پہ دو تین دفعہ یعنی کہ رونگ نمبر سے کال آئی ہیں تو میں نے ان کو ٹرائی بھی کیا تو بعد میں یہاں تو وہ نمبر بلیک لسٹ ہو چکی ہے یا بند ہو گئے ہیں آپ کو جو رونگ نمبر سے کال آئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وائف نے آپ کی اس نمبر سے کال کی ہوئی ہوگی وائف کے پاس اپنا فون نہیں تھا وہ اپنے فون سے بھی کال کر سکتی تھی نہیں اس کے پاس موبائل نہیں تھا یعنی کہ میرا شروع سے ایشو یہی تھا میں اس کو کہتا تھا کہ اگر آپ نے کسی سے بھی بات کرنی ہے اپنی والدہ سے بہن سے آپ میرا موبائل یوز کرو فری ہینڈ دیا ہوا تھا جس طرح ایک اچھا شوہر پورا ٹرسٹ کرتا ہے اپنی بی بی کے اوپر میں اس طرح اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا تھا کہ نہیں یار یہ کبھی میرا مار نہیں ٹوٹنے دیکھی لیکن اس نے جب میں نے یہ چیزیں دیکھی تو میرے موبائل پہ کیونکہ میں تو رات کو سویا ہوا ہوں یا میں واش روم گیا ہوں تو مجھے تو نہیں پتا کہ موبائل تو میں ساتھ تو نہیں لے کے جا سکتا تو میرے موبائل سے اس نے یعنی کہ اکثر کرتی تھی وہ اپنی والدین سے بات کرتی تھی تو وہ تو وہ تو ایک جائز بات تھی چلو یہ اپنی والدین سے کریں بہنوں سے کریں بھائیوں سے کریں جس سے مرضی کریں تو ان کے پاس فون نہیں تھا فون نہیں لیکن آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی ابھی آپ کا ہی بیان ہے آپ نے کہا کہ اس کے پاس جو فون تھا وہ جب جاتی تھی اپنے مائکے میں تو سوسر لوگ جو تھے اس کا فون لے کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اس فون سے مجھ سے بات کیا کرتے تھے جب بھی میری کال آتی تھی جب میرے گھر میں موبائل نہیں تھا جب وہ وہاں جاتی تھی وہاں اس کی والدہ اس کو موبائل لے کے دیتی تھی یا وہ کسی کا بھی لے کے مجھ سے رابطہ کرتی تھی یعنی کہ جب اس کا دل بھڑ جاتا تھا ادھر سے دوسرے اپنے بوائی فرینڈ سے تو پھر وہ مجھے کال کرتی تھی کہ آپ آ کے مجھے لے جو یا کوئی نہ کوئی ریزن بناتی تھی تو پھر وہ میں کہتا تھا کہ یار تم کیا تماشاں بنایا ہوئے کبھی لڑکے چلی جاتی ہو کبھی آجاتی ہو یہ تو وہ پھر لاسٹ ٹائم جب وہ آئی ہے موبائل لے کی آئی ہے ساتھ اور موبائل کے اندر وہ مجھے پچرز دکھا رہی تھی اپنی بہین کی منگنی کی اگینجمنٹ کی اس کے اندر میں نے کوئی لڑکے کی تصویریں دیکھی ہیں تو وہ لڑکا اب میں نے اس کی ابھی تھوڑے دن پہلے میرا رابطہ ہوا تو کہتی ہے کہ جی وہ تو میری بہین کا دیور تھا یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جب میں نے دیکھی پکڑی تو میرا مزید یعنی کہ جو شک تھا نہ وہ کوئی یقین ہو گیا کہ مجھے کہ یار واقعی میں بہت غلط جگہ پھرس گیا ہوں برا یعنی کہ کوئی غلط کام ہو گیا مجھ سے تو اس طرح یعنی کہ یہ سلسلہ تین سال سے چال رہا ہے میری صرف اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے میری جناب پرائیم منسٹر آف پاکستان سے یہ گزارش ہے عمران خان صاحب سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے گزارش ہے وزیر قانون صاحب سے گزارش ہے آئی جی پنجاب صاحب سے گزارش ہے سی سی پیو لہور سے گزارش ہے ڈی آئی جی صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے معاملات عدالت میں چل رہی ہیں میں ایک شریف شہری ہوں مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں پولیس کے خلاف کوئی ایسا ہتکنڈہ استعمال کروں یا میں کوئی ایسا کام کروں کیونکہ کوئی بدماش کوئی چھوڑ کوئی لٹیرہ ماہ کے پیٹ سے نہیں پیدا ہو گیا تھا یہ آپ کی پنجاب پولیس ہے جو انسی ایک شریف شہری کو بدماش بننے پہ چھوڑ بننے پہ ڈاکو بننے پہ مجبور کر دی ہے میرے معاملات آل ایڈی عدالتوں میں چل رہی ہیں میرا فیملی میٹر ہے تو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اس پولیس والے کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی کی جائے اس کو سسپنڈ کیا جائے فیل فور اور اس کو اس کو سزا دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں پولیس کا ایک محکمہ جونسہ ہے وہ ایک کالی بھیڑ سے جونسہ یعنی کہ ایک اپنی وردی کا نجائز استعمال کر رہا ہے اس سے یعنی کہ شریف شہریوں کو مزید تنگ نہ کیا جائے میری بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے میں میڈیا میرے ساتھ ہے میں میڈیا سے تعاون مانگ رہا اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ میری بات کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پولیس والے کے خلاف کاروائی کیجئے سر میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ شادی کے کتنے عرصے کے بعد آپ کی یہ معاملات تلخ ہونے شروع ہو پڑے اپنی وائف کے ساتھ شروع شروع کہ معاملات ٹھیک تھے یا شروع سے ہی ایسی آپ کی انبن ہونی شروع ہو پڑی تھی یہ تقریباً کوئی شادی سے دیر دو ماہ بعد یعنی کہ انبن ہوئی تھی چھوٹی سی بات اس کے بعد یعنی کہ بعد دوپہر کو آیا تو میری وائف نے بھی رفع دفع کر دیا میں نے بھی جس طرح ہوتی گیا اس کے بعد پھر معاملات چلتے رہے بیچ میں کبھی ہو جاتی تھی نرازگی کبھی نہیں ہوتی تھی یعنی کہ پھر وہ معاملات مزید خراب ہوتے گئے یعنی کہ صحیح نہیں ہوئے بہتری کی طرف نہیں آئے پھر وہ خراب ہوتے گئے پھر جس طرح جس طرح معاملات خراب ہوتے گئے اس طرح اس طرح ان کا جھوٹ باہر نکلتا گیا اور پھر اس نے میری وائف نے خود بھی مجھے کئی دفعہ گھر میں یہ بیٹھ کے بتایا ہے کہ اس کے سگے ماموں کی بیٹی ہے اس کا نام زینب ہے اور اس کا بھی کسی لڑکے کے ساتھ افیر تھا شادی سے پہلے جب یہ وہاں رہتی تھی تو اس کی شادی یعنی کہ اس لڑکے سے اس کی شادی نہیں ہوئی اس کی شادی گھر والوں نے کسی ہور لڑکے سے کی اس لڑکے سے یعنی کہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا وہ بھی شریف تھے ہم لوگوں کی طرح خاندانی لوگ تھے انہوں نے اس کو ڈیورس اس نے دیکھا کہ میری بیوی فون پر لگی رہتی ہے یعنی کہ ایک دو چیزیں ہور نوٹ کی اس نے اس کو ڈیورس دے دی وہ چھوڑ دیا اب وہ لڑکی کا جو بچہ تھا اس نے بچہ بھی چھوڑ دیا اس لڑکے نے اب اس کی ایک خالہ ہے مونہ اس کا نام ہے اور سگی خالہ ہے اس کی اور اس کا میاں ہے فرحان وہ انجینئر ہے ان کے گھر اولاد نہیں تھی انہوں نے اس بچے کو ایک سال یعنی کہ چھپائے رکھا خاندان والوں سے لوگوں سے تو ایک سال کے بعد شو کیا کہ جی میری خالہ کے گھر اللہ تعالی نے رحمت کر دیا اور وہ بچہ جو ان سے ہے وہ اس کو بیج دیا گیا کیونکہ اس لڑکے نے تو چھوڑ دیا اس نے کہا پتہ نہیں یہ میرا ہے بھی کہ نہیں ہے اس نے وہ بچہ چھوڑ دیا تو وہ بچہ انہوں نے آگے اپنی خالہ کو دے کے بعد میں خاندان میں محلے میں مٹھی ہیں یا بانٹے پھیڑیں کہ میری خالہ کے گھر اللہ تعالی نے رحمت ہو گئی یعنی کہ اتنے سال سے اس کی خالہ کے گھر اللہ تعالی نے رحمت نہیں کی وہ سال ڈیر سال کے اندر ہی یعنی کہ ان کو اللہ تعالی نے بچے سے نواز دیا پھر ان باتوں کا یعنی کہ کہنا ہم لیتی ہیں میں نے ان کے سگے خاندان کے فیملی میمبرز ہیں وہ ان کا نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ واقعہ اسی طرح ہے یعنی کہ یہ پہلے بچے پیدا کرواتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو کسی نہ کسی کے آگے سیل کر دیتے ہیں یعنی کہ بیچنے کا سلسلہ بنایا ہو گئے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے سسر ہیں اور جو ان کے فرینڈ ہیں پولیس والے یہ آپ کو پریشرائز کیوں کریں وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بیٹی کو طلاق دے دیں یا کچھ اور معاملہ ہے یا وہ آپ کو آپ کے جو بچے ہیں وہ واپس نہیں کرنا چاہ رہے معاملہ کیا ہے یہ آپ کو کیوں پریشرائز کر رہے ہیں آپ کے اوپر اٹیکس کیوں کروا رہے ہیں میرا سسر جونس ہے وہ یہ جاتا ہے کہ میری بیٹی کا اسی طرح یعنی کہ دونوں کے ساتھ یعنی کہ وہ میرے ساتھ بھی رہے اور اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ اس کا چکر چلتا رہے اور اس نے یہ جاتا ہے کہ میں اس کے بچوں سے اس کو دور رکھوں ترساؤں اور دوسرا یہ ہے کہ بھی اس کو ہم اسی طرح نیچے لگا کے رکھیں اس کو جس طرح ایک بندے کو پریشرائز کرتے ہیں دبا کے رکھتے ہیں اور آئے دن اس طرح تنگ کرتے ہیں بس یعنی کہ جس طرح کوئی یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا گھر میں سب سے نکمہ بچہ یعنی کہ کی ضروریات نہیں پوری کرتا تو پھر تو چلو بندہ کہتا بھی ہے لیکن ان کے گھر کا ایک محول ہی اس طرح کہ کہ وہاں بھڑھو کی بزرگوں کی کوئی اونر نہیں ہے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اوہے توہے سے نیچے بات نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ یہ طلاق بھی نہ دے اور یہ دب کے بھی رہے جی وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ طلاق بھی نہ دے اور یہ دب کے رہے سر آپ کا مطالبہ کیا ہے آپ میرا مطالبہ بس یہی ہے کہ یہ میرے معاملہ جس طرح چل رہے ہیں عدالتوں میں وہ اس طرح چلتا رہے میں ڈیورس دینے کے لئے بھی تیار ہوں لیکن یہ پولیس والا اور میرا سسر جو آئے دن مجھے پریشرائز کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں پلیس ان کو سٹوپ کیا جائے اور مجھے سکون سے ایک اچھی زندگی گزارنے دی جائے مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں بھی اس معاشرے کا ایک ایک رپٹرین بندہ بنوں پولیس کے خلاف یا کوئی ایسا کام کروں جسے انسان کسی غلط رہا پہ چلا جاتا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے تاہیر علی آپ نے جانی ان کی سٹوری ناظرین معاشرہ بھرا پڑا ہے ایسی سٹوریز کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی بھی سٹوری ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہم بنیں گے آپ کی آواز آپ سے ملاقات ہوگی